اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضور کو نماز سے روکا گیا اور آپ کو عیضہ پہنچائی گئی اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے دور پہ کچھ وہ ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کوئی حیدرہ جو فلان جگہ پر اوٹ زبا ہوا اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے وہ اوجڑی لاکہ محمد کی گردل پر لکھ دو جب جسر سجدے میں جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ اوجڑی لاکہ اوٹ کی اوجڑی بری ہوئی اولاکہ رکھ دی تو آپ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے پھر حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا ہے وہ آئی ہیں دور پی ہوئی پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹایا ہے اور تو اس وقت ایک ضیادتی یہ کی گئی اس وقت کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں اسے ایک معاقعہ پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آیا اس نے آپ کی گردن کے اندر چادر ڈال کر اس کا ایک پھندہ سا بنا کے کھینچا کہ آنکھیں آنکھیں ابل پڑھیں لیکن تیسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک معاقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ڈانٹا اور کہا کہ محمد میں نے تمہیں ملع کیا مت نماز یہاں پڑھا کیا کرو اور وہ پھر آگے بڑھا کو اقدام کرنے کے لیے پھر پیچھے ہٹ گیا لوگوں نے کہا کیا ہوا وہ کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی نظر آئی جس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی اور وہ میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھے اس سے خوف کھا کر وہ پیچھے ہٹ گیا تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تو حضور کو ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی اس وقت تک کا معاملہ تو پہلے دو واقعات ہیں لیکن پھر جب آپ آئے ہیں اور طائف سے واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن آپ کو ملی ہے اس کے بعد کا واقعہ وہ ہے کہ جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن ہمارے بندے کو عزاس اللہ جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہوتا ہدایت پر یہی ابو جہل ہدایت کے راستے پر کار بند ہوتا یہ ہمت والا آدمی ہے جرت والا آدمی ہے بخیل نہیں تھا اس نے یہی کہا تھا کہ بنی حاشم نے اگر لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ ملا کر آرے وہ بخیل نہیں تھا پھر جری تھا بہادر تھا میدان جنگ میں گیا ہے لیڈ کیا ہے لشکر کو اپنے اور جب گردن کاٹنے لگے تھے تو کہتا تھا نیچے سے کٹنا تاکہ دیزے کے اوپر چراؤ گے تو معلوم ہو کہ اونچی گردن ہے کسی سردار کی گردن تو یہ چیزیں اس کے اندر تھی مرد میدان تھا لیکن یہ ہے کہ وہ جو صدقہ بالحسنہ والے معاملے پر آکے مار کھا گئے لیکن یہ ہے کہ اگر یہی شخص ایمان لے آیا ہوتا ہدایت پر ہوتا تقویٰ کی تعلیم دیتا تو آپ سمجھئے پھر کیا ہوتا گویا کہ ایک اور عمر فاروق مل گیا ہوتا اس امت کو بلکل ان کی شخصیتوں کے اندر بڑا پیرلل انداز ہے حضرت عمر بھی لڑنے بڑنے والے آدمی کشتیاں کرنے والے آدمی ادھر سے جا رہے ہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں اس بزاد کے آدمی تھے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان میں وہ شیر موجود تھی کہ بخل نہیں اور برزدلی نہیں ان دو چیزوں کے بعد جو ہے پھر یہ کہ تصدیق بالحسنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ان کے لیے تو ان کے وہ عمر فاروق مل گئے اس لیے کہ دعا کی تھی محمد رسول اللہ نے کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے مو موڑ لیا ہے کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا ہم گھرسیتیں گے اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر ناصیت انقاذبت انخاطیا یہ پیشانی کہ جو خطاکار ہے جھوٹی ہے فَلْيَدْوْنَا دِیَهُ تو بلالے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلالے اپنی مجلس کے لوگوں کو ہم نشینوں کو سندعو الزبانیا ہم بلالیں گے جہنم کے فرشتوں کو قَلَّا لَا تُتِعْهُ وَسْجِدْ مَقْتَرِبْ اے نبی آپ اس کی بات نہ مانئے آپ سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے صدق اللہ العصیم بلالے وہ اپنی پارٹی کے لئے اور سندگی پارٹی کے لئے آپ سجدہ کیجئے موسیقی